انڈیا اور سری لنکا کا جو فائنل تھا وہ فکس تھا جے شاہ نے سری لنکان بورٹ کو پیسے دیئے ہیں کہ آپ اپنے حالات بہتر کر لو سری لنکا آپ کو پتا ہے کہ سری لنکان جو ملک ہے کلٹری ہیں ان کے حالات آپ کو پتا ہے کہ بڑے زیادہ حراب ہیں ان کو پیسے دیئے گئے ہیں کہ اپنے حالات بہتر کرو اور ایشیا کب ہمیں دے دو یہ پاکستان میں چلائی جا رہی ہیں چیزیں پاکستان نے بھی ایک سو تیسرن نہیں بنا کے دیئے انڈیا کے خلاف تو یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ اس دن انڈیا نے بال اچھی کر دی بال سوئنگ ہو گئی تو وہ بمرہ عذاب ہو گیا تو کلٹریب کھا گیا لیکن جب بات سری لنکا کی فائنل کیا یہ مطلب پاکستان جب ہماری ٹیم اسٹوڑنا منٹ سے باہر ہو گئی تھی تو ہم کیوں جیت ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور جیت کس میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے سری لنکا ٹیم میں جیت ڈھونڈنے کے لیے نکلے میرے سارے خواب ٹوڑ گئے کبھی میں نے چاہا کہ کبودر ہوتا ہے ہوتا ہے جو بلی آتی وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اب اپنے آنکھیں جانا وہ ایک در بند کر لیتے ہیں اس کو رکھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اوکے اوکے ہے اور بلی اس کو پکڑ لیتی ہے وہ ریالٹی میں نہیں جی رہا ہمیں ریالٹی میں جینا پڑے گا اگر ہم کی کبودر والی حرکت کریں گے کہ انڈیا جیت گے بس ہم اپنی اس کو اس کی میمکریاں نکالیں بھائی کوئی جیت گیا وہ ٹرافی لے کے چلے گئے ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنے ہیں کیونکہ ہم غلطی پر ہیں ہمیں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں تو ابھی وڑکا بھی پڑا گیا ہے انڈیا کس طرح ایشیا کب جیت گیا ہے ایشیا کب جیتنے کا ہوا آپ تو ہمارا بابا رازم لے کہایا ہوا تھا کہ انڈیا اندر سے کہاں سے آ گیا ہے انڈیا بھائی اچھی کرکٹ کھی لیا تو انڈیا نے جیتا ہے آپ نے گھنٹے نے اچھی کرکٹ نہیں کہہ لی تو وہ نہیں جیتا لیکن پاکستانی کچھ لوگ کچھ ٹپیکلی بابا رازم گھنٹے کے جو فیان ہیں انہوں نے کل رات سے ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ چلا دیا اور ہمارے میڈیا نے جو ہمارا افیشل میڈیا ہے جو نیوز چینل ہے ہمارے پاکستان میں لانات سب سے پہلے اپنے مو پہ لے لینا اور کہیں جا کے مو ڈال کے گھوز کے سو جانا اچھا پھر آپ انڈیا کا فائنل ہونے لگا سری لانکا سے تو دوائی ہونے لگی کہ باریش ہو جائے اب تمہاری نہ تو دعا کام آئی اب سنو میری بات نہ تو تمہاری دعا کام آئی نہ باریش ہوئی نہ جائشہ کا تم کو جگھار سکے نہ انڈیا ہارا اٹھا جیت کے لے کے چلا گیا تمہیں بھی توڑ بھوڑ کے چلا گیا ابھی پھر جوڑنے میں انڈی بھائی لگے رہے ہیں کسی طرح جوڑ کے میں پاکستان کی پھر ایک ڈمہ ٹین منا کے گھڑی کر دو نہیں بھائی یہ اب بھی کہتا ہے انڈیا کا فکس ہے فکس ہے فکس ہے فکس ہے فکس ہے مطلب یہ تو کبودر بھلی بات ہوگی جو آپ نے کہتا ہے وہ آپ نہ کرو آپ فضور میں وہ جیت گیا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم اس پر داخلے نکالے فلانا کریں مطلب بات کی لوجکی نہیں بنتی ان لوجک سی بات ہے تو خیر جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا اچھا کلا وہ جیت گئے ہیں لیکن پاکستانی کچھ لوگ کچھ ٹپیکلی بابا رازم گھنٹے کا جو بھیان ہے انہوں نے کل رات سے ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ چلا دیا اور ہمارے میڈیا نے جو ہمارا افیشل میڈیا ہے جو نیوز چینل ہے ہمارے پاکستان میں انہوں نے بھی یہ صوبہ پٹی چلائی ہے ہیڈلائنز میں صوبہ 8 بجے کی 9 بجے کی ہیڈلائنز میں انڈیا اور سری لنکا کا جو فائنل تھا وہ فکس تھا جے شاہ نے سری لنکا بہتر کرو اور اسیا کپ ہمیں دے دو یہ پاکستان میں چلائی جا رہی ہیں چیزیں پاکستانی نیوز چینل کے اوپر یہ پٹیاں چلائی جا رہی ہیں اور اتنے یہ بغیرت انسان ہیں ان کو پتہ بھی ہے اس بات میں کوئی ساکت نہیں ہے اس کے باوجود یہ پیش کرا رہے ہیں اپنی یا انڈیا آٹھ بار ایشیا گھر جیتا ہوا ہے اس سے پہلے سات بار جیتا ہوا تھا یا وہ سات کے سات بار فکس کر کے جیتا ہوا تھا اور اگر اتنے ہی پیسے ہیں انڈیا کے پاس تو آپ لوگ بھی فکس کر لیا کرو نا آپ لوگ بھی فکس کر کے کچھ ملک کے علاق بہتر کرو کرو نا ملک کے علاق بہتر ہے اپنی دوہ جب ہار جاتے ہو پھر کھول جاتی ہے آپ کی ٹنگیں بات کو نہ حضم کیا کرو مارجن سے آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک ٹیم پچاس رن پر آؤٹ ہو رہی اور ایک ٹیم دو سو اٹھائیس رن کے مارجن سے ہار رہی ہے اور تین سو ستاون والی پچھ پہ کاؤنٹر پنچ میں کم سے کم ڈائیسو تو بننے چاہیے تھے پاکستان نے بھی ایک سو تیس رن نہیں بنا کے دی انڈیا کے خلاف تو یہ ایسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ اس دن انڈیا نے بال اچھی کرتی بال سوئنگ ہو گئی تو وہ بمرہ عذاب ہو گیا لیکن جب بات سری لنکا کی فائنل کیا یہ مطلب پاکستان جب ہماری ٹیم اس ٹوڑنا منٹ سے باہر ہو گئی تھی تو ہم کیوں جیت ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور جیت کس میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے سری لنکا ٹیم میں جیت ڈھونڈنے کے لیے نکلے میرے سارے خواب ٹوڑ گئے کبھی میں نے چاہا کہ سری لنکا میں بارش ہو جائے کبھی میں نے چاہا کہ جائشہ پر کبھی میں نے چاہا کہ انڈیا کو دو سو چھاسٹرن پر بیٹنگ آیا بارش نہ ہوتی تو میں جیت جاتا ابے تم سے سری لنکا والے دو سو چھپل ستا ورن نے تم دو سو چھاسٹر کی طرف لانات سب سے پہلے اپنے موہ پہ لے لینا اور کہیں جا کے موہ ڈال کے گھوز کے سو جانا اچھا پھر آپ انڈیا کچھا فائنل ہونے لگا سری لنکا سے دوائی یہ ہونے لگی بارش ہو جائے اب سنو میری بات نہ تو تمہاری دوائی کام آئی نہ بارش ہوئی نہ جائشہ کار تم کچھ اکھاڑ سکے نہ انڈیا ہارا اوڈیٹا جیت کے لے کے چلا گیا تمہیں بھی توڑ بھوڑ کے چلا گیا ابھی پھر جوڑنے میں انڈی بھائی لگے کسی طرح جوڑ کے پاکستان کی بھی ایک دفعہ ٹیم بنا کے گھڑی کرتو نی بھائی ایسی ہی نہیں چلے کی کرکت اب ہم پسلے دو سال سے جو ہم نے بات کر لی دی وہ اب سمجھو تو ہم نے کہی دیا تھا کہ آپ جو بیک کرے گا تو پیچھے سے کرے گا اب پیچھے سے پاندوار اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو چپککک کریں اور بھی اچھی معلومات ویڈیو کے لیے چینل کو چپکککک کریں بیل آئیکن لائک نہیں بڑھائیں تینک کیو